اسلام علیکم ککی میرے تاہرہ میں کوش آمدید کیسے ہیں سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے کچھن میں بنانے جا رہی ہوں دو مختلف طرح کے رائتیں ان رائتوں میں جو مسالے استعمال ہوں گے وہ میں نے سارے یہاں پر اکٹھے رکھ دی ہیں اور ظاہر ہے اس میں یوگرٹ یا ہندہی اور پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اب ون بائی ون جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم پہلے کونسا رائتہ بنائیں گے رائتہ بنانا جو ہے وہ بہت آسان ہے جو میں ویجیٹیبل رائتہ آپ کے لئے بنانے لگی ہوں یا آپ کسی بھی پلاو کے ساتھ کڑاہی کے ساتھ یا آپ ویسے بھی چاہیں تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوگا اور آپ اسے بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا رائتے بنانے کے لئے نمک سرخ میچ زیرہ کالی میرچ کٹاووہ بھناوہ زیرہ چاٹ مسالہ لیا ہے ان میں سے اب مجھے جتنی کونٹیٹی چاہیے ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گے سب سے پہلے جو ہے وہ کسی بول میں دہیں ڈالیں گے اس میں جو ہے وہ ابھی میں پانی مکس نہیں کروں گی ابھی صرف جو ہے وہ سیمپل دہیں ڈالوں گی جو ہے جو ہے جو ہے وہ اس کو اچھا سا آپ اس کو بلینڈ کر لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بلکل سموث نہیں سا جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا ہاف چمچ ڈالیں گے سورک میرچ بھونا ہوا پیسا ہوا زیرہ ہاف چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ ڈالوں گی آپ جو ہے وہ زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کالی میرچ کوارٹر چمچ ہسپے زائیکہ سب کو اچھے سے مکس کریں گے یہ ریکھیں سب چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو گئی ہیں اس ٹیج پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز کم ہے یعنی آپ کا میرچ کم ہے نمک کم ہے یا کوئی بھی چیز کم ہے تو آپ ایڈ کر کے اس کو دوبارہ شامل کر سکتے ہیں ٹوماتر ڈالیں گے کھیرے ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے بانگو بھی ڈالیں گے سبس مرشیں ڈالیں گے سبس مرشیں ڈالیں گے سبس مرشیں ڈالیں گے سیکنڈ رائتہ بنانے لگی ہوں یہ رائتہ جو ہے یہ خاص طور پر صرف کباب کے ساتھ اور چاول کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اسے جو ہے وہ زیرہ رائتہ جو ہے وہ کہتے ہیں تو آئیے دیکھیں یہ رائتہ کیسے بنتا ہے ایک بول میں میں نے دہی لے لیا ہے یہ دہی بلکل سمپل ہے اس کو میں پہلے لسک سے جو ہے وہ میش سارے اس کو کر لوں گے ایک چمچ زیرہ ڈالیں گے ہاف چمچ کالی میرش پاورڈر ڈالیں گے ہسپس آئی کا نمک ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھا طریقے سے اور لیجئے جھڑ پر جو ہے وہ رائتہ ریڈی ہو گیا ہے اب ان دونوں رائتوں کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں جی تو رائتہ جو ہے وہ دونوں قسم کے رائتے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ویجیٹیبل والا رائتہ ہے اور یہ زیرہ رائتہ ہے آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل ایکن کو پس کرنا نہ بھولیے تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اس کے ساتھ ہی طاہرہ کی اجازت دیجئے اللہ حافظ